بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے فلور دیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد ملتان کی غیور عوام بالخصوص این اے ایک سو ستاون کی غیور عوام جس نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر اپنی آواز بنا کر اپنی زبان بنا کر اس مقدس ایوان میں بھیجا ہے میں پاکستان ٹیپس پارٹی کے چیرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کا جناب صدر آصف علی جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کا جنہوں نے میرے پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے ٹکٹ دیا میں پاکستان مصنی لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم میاں شباز شریف صاحب کا حکومتی اتحاد میں پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور حکومتی اتحاد کے تمام جماعتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے میرے ساتھ جنہوں نے میرے پر اعتماد کرتے ہوئے میرا ساتھ دیا میں اس پاکستان پیپس پارٹی کا اور اس متحدہ حکومت کا سپاہی بن کر عوام میں نظریہ پاکستان کا نعرہ لے کر گیا اور میرا مقابلہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک جھوٹ کے پروپوگینڈے کے ساتھ تھا اور اس کو فاش کرنے کے لیے ہم نے اپنا سچ جو ہے وہ عوام کے دروں تک ہم لے کر گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو عوامی نمائندے ہیں ہمیں حقیقی عوامی نمائندگی کے لیے یہی جو جھوٹ ہے اور جو یہ پروپوگینڈہ ہے اس کو فاش کرنے کے لیے ہمیں عوام تک پہنچنا ہوگا اور میں یہ بات جس جس وقت میں اسمبلی میں داخل ہوا اس وقت پاکستان کے اندر ایک پولرائزیشن اور ایک نفرت کی آگ پھیلی جا چکی ہے اور پاکستان اس نفرت کی آگ کا متحمل نہیں ہو سکتا جناب سپیکر ہم ایک سابر اور ایک تحمل والا اور ایک برداشت والا پاکستان چاہتے ہیں میں 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 اپنے والد سید یوسف رضا گلانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سبر جو سبر کی تلقین جو سبر کی تلقین کی میرا یہ الیکشن سلوگن نہیں لگانے یہ یہ الیکشن سپیکر صاحب ایک داستان ہے یہ ایک داستان ہے محبت کی سبر کی اور قربانی کی یہ داستان ہم نے تمام جماعتوں نے مل کر رکم کی اور یہ ملک میری میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ شگاف ہم نے ڈالا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس حکومت سے کہ ہمیں پاکستان ہم جو شخصیات ہیں شخصیات نے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے لیکن پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا ہم نے پاکستان کی سالمیت کی بات کرنی ہے ہم نے شخصیات پرستی نہیں کرنی اور جو یہ نفرت کی آگ پھیلی جا رہی ہے جو یہ بد کلامی بد اخلاقی بد تہذیبی بد تمیزی کی آگ پھیلی جا رہی ہے ہم اپنی اگلی نسل کو کون سا پاکستان دینا جا رہے ہیں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن کو ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن کو تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے یہ آگ اگر لگے گی تو یہ کسی ایک کے گھر نہیں لگے گی یہ بستی بستی شہر کے شہر اور یہ ملک جلا دے گی ہمیں اس آگ کو یہیں روکنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان مقدس ادارہ ہے جس سے تمام ادارے طاقت لیتے ہیں اور طاقت کا سرچشمہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو یہ ہم عوامی نمائندے جو ہیں ہم نے ہم نے اس آگ پر کابو پانا ہے اور یہ آگ پر کابو پانے کے لیے ہمیں ایک جو حکمت عملی ہے میرا مقابلہ میرا مقابلہ اس کے ساتھ تھا اس ٹیلی فون کے ساتھ جو ہر کسی کے جیب میں تھا کسی کے پاس دو تھے اس پہ ایک جھوٹ کا پروپوگینڈا پھیلایا جا رہا تھا روز پھیلایا جا رہا تھا اور ہم روز اس جھوٹ کو شکست دیتے تھے ہم اپنی مین پاور سے اپنے جذبے سے اپنی کنوکشن سے اس جھوٹ کو شکست اس کے در پر جا کر دیتے تھے اور اسی لیے ہمیں میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری جو ملتان کی عوام ہے میں ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں انہوں نے مجھے اپنی آواز بنا کر بھیجا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو یہ فورن فنڈنگ ہے اس کا جو استعمال ہوا وہ کہاں پر ہوا کس سوشل میڈیا کمپنیز کو یہ پیسے دیئے گئے کہ وہ جھوٹ جو پھیلا جا رہا ہے ہمیں پاکستان کو سامنے رکھنا ہوگا اور میں میں جس میں جس وصیب سے آیا ہوں میں جس وصیب سے آیا ہوں ان کی محرومیاں اور ان کی محکومیاں اتنی ہیں کہ سپیکر صاحب وہ میرے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک الہیدہ صوبہ چاہیے ہمیں ایک خود مختار صوبہ چاہیے ہمیں اپنے وسائل کے حقوق ہمیں اپنے وسائل پہ ہمیں اپنا حق چاہیے اور اس کے لیے میں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ عظم تھا یہ میرے والد جوسف رضا گلانی کا عظم تھا اور میں بھی اسی عظم کے ساتھ دوبارہ دوسری مرتبہ اس احوان میں داخل ہوا ہوں اور میں وہی میں وہی عظم لے کر آگے چلوں گا اور میں آخر میں صرف ملتان کی عوام کے لیے آپ کے توسط سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت شاہد ہے کہ ہر بیت فاسق کے خلاف وقت شاہد ہے کہ ہر بیت فاسق کے خلاف خط تنصیق جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں بہت مہربانی